چوری ڈکیتی لوٹ مار کے ساتھ ساتھ اغوا بارہ تاوان کا جو معاملہ ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے پہلے تو کچھ بڑے امیر لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا کہ ان سے تاوان لیا جائے لیکن اب کچھ غریب لوگوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پولیس کچھ نہیں کر پا رہی ہے ابھی بھی بیس اکیس ایسے لوگ ہیں جو تاوان کے لیے قید ہیں اور ان کی بازیابی نہیں ہو پائی ہے دور دراز علاقے ہونے کے وجہ سے شاید اس طرح مین سٹیم میڈیا پر یہ چیزیں بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ تمام تر معاملات اس وقت سندھ کے اندر ہو رہے ہیں سندھ کے خاص طور پر کچھ ایسے جو ازلہ ہیں جس میں شکارپور گھوٹکی جیکو آباد خیرپور اور سکھر اس میں کموں بیش اکیس افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آج تک بھی کہہ دیں لیکن پیشے دو دن میں آپ نے بول نیوز پر خبر مسلسل دیکھی جس میں ڈیرکی سے اخواہ ہونے والے مہن لال مہنگوارڈ کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ کس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا اور تاوان کے لیے بات کی گیا اور وہ کیسے بتا رہا ہے کہ مجھ سے جو ہے تاوان کا معاملہ ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے مجھے چھڑوایا جائے اور اس کے گھر والوں کی حالت کیا تھی یہ اس کے بارے میں آپ کو ایک دکھاتے ہیں ویڈیو پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ شاہد علی بیورو ایڈ سکھر موجود ہوں گے اور ڈیپٹی بیورو چیف کراچی شویب برنی ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ کراچی میں بھی عید سے قبل جو ہے وہ سٹریٹ ٹرائم کی بڑھتی ہی بارداتیں نظر آ رہی ہیں اور باقاعدہ یہ تمام تر فوٹیج ویڈیو میں آپ ان ڈاکوں کی فوٹو شوٹ بھی دیکھیں گے کس طرح سے وہ ہیوی اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی شکلیں واضح ہیں اس کے باوجود پولیس کچھ نہیں کر پا رہی ہے پہلے وہ دکھاتے ہیں جی مہنلال مہنگوار کے ساتھ کس طرح سے تشدد کیا جا رہا تھا تو سکر شاید علی ہمارے ساتھ موجود ہے شاید اب کوئی امیر آدمی ہوگا کوئی دکھاندھار ہوگا کوئی بزنس پین ہوگا اس کے اغوا کے بعد تو پچاس لاکھ ایک کروڑ تاوان ہو جوتے پالش کرنے والا ایک موچی آدمی اس سے پچاس لاکھ تاوان کے لیے اغوا کرنا معاملہ کیا ہے شاہد آپ سن سکتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مہنلال کو اغوا کیا گیا ہے جس کی ویڈیو بائرل ہوئی ہے بول پر یہ خبر بھی چل رہی تھی تو یہ شاہد یہ کیا صورتحال کیا ہے معاملہ کیا ہے یہ ہے کہ جو اندونے سندھ لیلہ شکارپور ہے جو آئی جی سندھ مشتاق بہر کا آوائی دلا ہے کشمور ہے جیتوباد ہے خیرپور ہے اور سکھرد ہے شامل ہے اس میں اس میں سے تقریباً بیس لوگ اغوا ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاپو نے اب پاہیسیات یا بارشوں کیا پیسے والے لوگوں کو اغوا کرنے کے بزنے غریب لوگوں کو اغوا کرنے کی شروع کر دیا ہے مزور چپکے کے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے جیسی دہرکی میں دوشتہ روز ایک موچی جو جوتے پالش کرتا تھا موہن میں اگوار اس کو مقامی سردار دیا ہے اس کی زور پر اس کے دباؤ پر جو ہے ڈاپو نے اغوا کیا شکارپور سے تقریباً دس لوگ اغوا ہیں اور یہ آئی جی سندھ کا آبائی دلا ہے یہاں بھی غریب اور محنت پر چپکے کے لوگ اغوا ہیں جن کے لیے بھاری دعوان ڈاپو مانگ رہے ہیں اگر مقامی سردار وڈیرے جو بارہ سوخ ہیں باہیسیت ہیں جس کی مثال کوٹکی میں زلہ کوٹکی کے علاقے دہرکی میں ملیے جہاں ایک آدمی کو باقیدہ سردار کے زور درباؤ کے تحت جاتے میں آزاد کیا اور پر اس لے کر آئی ہے رات کو اسے اسی طرح اگر ان غریب لوگوں کے لیے اور یہ زیادہ تر سردار وڈیرے جو ہیں اس وقت اس نے سندھی میں موجود ہے اگر یہ دباؤ دیں اپنا سروسوں کو استعمال کریں تو انہیں حفاظت بازیاب بھی کرائے جا سکتا ہے ڈاکو کی بے خونی بھی ہو سکتی رہے اندروں میں سندھ شکارپور کشمور جیکباد خیرپور گھوٹکی اور سکر میں اس وقت تیس نائے ڈاکو کے کرو جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے شاہد یہاں پر آپ سے سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی جو سردار ہیں جو وڈیرے ہیں ان کے کہنے پر یہ ان کے دباؤ کے بعد جو ہے وہ بازیابی ہو جاتی ہے تو ان کے دباؤ کا اثر اتنا ہے پولیس کیا پھر کر رہی ہے پولیس کچھ نہیں کرتی خالی تنخواہ لے رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے پھر دیکھئے پولیس جو ہے وہ مثال کے طور پولیس آپریشن ضرور کرتی ہے لیکن اس حب پہ جا کے نہیں کرتی ہے اب مثال ہے سکھر کی سکھر میں سبتہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور پرسکون ہے یہاں گوشتہ رات بھی ایک مقابلہ ہوا ہے جس میں ایک ڈاکو مارا گیا گھرو جیتے ہیں اس کا نام ہے ایسا ایسے ہی عرفان سمو کی قیادت میں مقابلہ ہوا تھا کنڈو واہن کے علاقے میں آپریشن تو کرتے ہیں لیکن ڈاکووں کی تعداد حیرت انگیس طور پر بڑھ رہی ہے اور آپ یقین کریں ہم آپ کو فٹیج اور فٹو بھی دکھا رہے ہیں کہ انتہائی کم عمر کے ڈاکو موضوع ہے کچھے میں اور وہ اپنے کاروائیاں دھڑنے سے کر رہے ہیں پولیس آپریشنز ناکام جا رہے ہیں یہاں پر بہت سارے افراد یہاں کے مقامی وڈیروں اور کانے اسمبلی ہے وہ ہے وہ اگر چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نجانے کیوں پولیس وہ بڑے آپریشنز سے آوائیٹ کر رہی ہے اور ان ڈاکووں کی بے پننی نہیں ہو رہے ہیں یہ بہت خوفناک بات ہے کہ ٹاکووں کے گلو تیری سے بڑھ رہے ہیں تیس سے زائد گروہ ہیں اس وقت جو شکارپورک کنکوٹ کشمول جہکباد خیرپورک گھوٹکی سکھر میں آپریٹ کر رہے ہیں اگر ان کو بروقت کامو نہیں کیا گیا تو ان کی کمی نہیں ہوگی اور یہ لوگ جو ہے اب بڑے پیسے والے لوگوں کو اگوا کرنے کے بڑے انتائے قریب لوگوں کو اگوا کر رہے ہیں جن کے گھروں پر صرف ماتم بچھی ہوئے ہیں اور باپاپ اندازہ کیے کہ اس وقت بھی بیس لوگ تقریباً ان کے گھروں پر عید کا وقت ہے کیسا سما ہوگا اور یہاں وہاں دور سے پھر رہے ہیں کبھی کلیس کے سامنے بڑی حرام کن صورتحال ہے کہ اگر بارہ تیرہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں وہاں اگر مقامی جو وڑے رہے ہیں ممبر اسمبلی ہیں وہ زور دیں تو یہاں صورتحال بہتر ہو سکتی تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کو نظر نہیں آرہا کہ سکھر ان کا ڈویجن ہے یہاں صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی وزیر اطلاع ناصر حسین شاہ صاحب کا سکھر شہر ہے وہ ان کو یہ صورتحال نظر نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے گھوٹکی سے لے کر تو جاکب آباد شکارپور سکھر یہ پورے ازلا ہیں پھر آئی جی کا اپنا ازلا ہے جہاں پر یہ صورتحال ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے اپنے علاقے میں تیس سے زائد گروہ چھوٹی عمر کے ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں اور ان ڈاکووں کو کیا یہی روزگار ملنا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے شاید برا نہ مان جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اور مقامی میمبر نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی لیکن کراچی میں بھی صورتحال کوئی بہت بہتر نہیں ہے شاید ہمارے ساتھ رہے گا کراچی کی سٹریٹ کرائم کا صورتحال بڑھ رہی ہے رمضان مبارک میں بھی آئے دن جو ہیں وہ گاڑیوں سے سسٹم چوری ہونے کی باتیں ہو رہی تھی ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے راگیروں کو لوٹا جا رہا تھا پولیس بقاعدہ فیملیز بن کر خواتین تک بھی گاڑیوں سے شاپنگ کرنے والوں کو لوٹ رہے تھے یہ معاملات بہت بڑے ہیں رمضان مبارک میں اور اب عید سے پہلے مزید تیزی ہے وجہ کیا ہے کہ رمضان میں پولیس بھی سو رہی ہے آرام کر رہی ہے روزے کی حالت میں ہے شویب برنی شویب برنی سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں بیرو ڈیپڈی بیرو چیف کراچی لیکن کراچی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں کریشنل آئی جی کراچی عمران جاکوب منحاس نے عوضہ سنبھالتے کراچی پولیس کے تمام سینئر جونئر افسران سے خطاب میں کہا تھا کہ کرونا ایسو پیس کی مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تین حصوں میں پولیس افسران سے خطاب میں کیا تھا تھانوں میں تائنات اسے چوز کو سٹریٹ ٹائمز کی وارداتوں پر کابو پانے کے لیے مناسب حکمت عملی ترتیب دینے کی بھی ہدایت کی تھی مختلف فورسز بنائی گئیں انہیں بائیکس تک دی گئیں سائیکلز تک دی گئیں بڑا کچھ ہوا کہ یہ سٹریٹ ٹائم پر کابو پانے کے لیے کام ہوگا لیکن سٹریٹ ٹائم میں اب بتدریج اضافہ رمضان مبارک میں خاص طور پر نظر آیا ہے اس کو کابو پانا کس طرح سے یہ روزے کی حالت میں تھی یہ کراچی پولیس کہ سٹریٹ ٹائم کابو نہیں کر پائے جی مدسل صاحب بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں رمضان مبارک ویسے تو برکتوں بڑا مہینہ ہے لیکن جرائم پیشہ اناثر کے لیے اس مہینے میں کمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو خریداری کرنی ہوتی ہے لوگوں کے پاس کیش کی ہیلنگ زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ڈکیت بھی سرگرم ہو جاتے ہیں کراچی میں یومیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈکیتی مضاعمت پر لوگ فائرنگ سے زخنی بھی ہو رہے ہیں جہاں بہاگ بھی ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پولیس مقابلے بھی ہو رہے ہیں صرف اگر کل سے لے کر اب تک کی بات کر لی جائے تو چار مقامات پر کراچی میں پولیس مقابلے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود کراچی میں یومیا والی جو ڈکیتی لوگ مار کی وارداتے ہیں وہ ایک سو پچاس سے زائد ہو چکی ہیں کراچی کے تمام تھانا جات میں ہی ڈکیتی اور جرائن کی وارداتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے آئے دن CCTV فٹیجز میڈیا میں سامنے آتی ہیں مزشتہ روز کو ایک انتہا ہو گئی تھی کہ ڈیفینس کے علاقے میں ایک مذہب میں اعتقاف میں بیٹھے ہوئے افراد جو اعتقاف سے بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی آنکھ لگی وہ آرام کر رہے تھے تو اس دوران وہاں پر ایک شخص نے انہی کے موبائل فون اور ان کی قیمتی اشیاء کو چھیل راز گئے گرکتار کر لیا ہے کراچی شہر میں آپ یقین کریں کہ سب موٹر سائیکل کا جو چوری ہونے کی واقعات ہیں وہ بلکل کابو سے بہار ہے گزشتہ روز کراچی کے نئے پولیس شیف عمران یاکوب مناس نے چارج لیا ہے اور انہوں نے چارج لیتے ہوئے جو پہلی میٹنگ کریے اپنے سبسران سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی پہلی ترجی یہ ہوگی کہ سٹریٹ کرائم پہ تابو پایا جائے لیکن یہ سٹریٹ کرائم پہ تابو پانے کے چکر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین سے چار آئی جی سندھ اور کراچی پولیس شیف تبدیل ہو چکے ہیں اور سٹریٹ کرائم کا گراب نیچے نہیں آرہا اگر صرف پہ پچھلے رمضان پچھلے سال کے حضرنے والے رمضان اور اس سال کے آنے والے رمضان کا کمپیریزن کروں تو اس وقت جرائم کی وارت باتیں اس سے تین گناہ زیادہ ہے کیونکہ پچھلے رمضان میں بہت زیادہ سخت لف ڈاؤن تھا تو سٹریٹ کرائم بھی کم ہوا تھا اس دفعہ اتنی سختی نہیں ہے تو سٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ بڑا ہے